نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے دیکھیں گے اللہ اسوائے حسنہ کا یہ اصول ہے تین نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جس کے ساتھ تمام ناموں کا تعلق ہے اسی پر سارے نام بیس کرتے ہیں اللہ الرب اور الرحمن اسے پہلا نام اللہ ہے ساری علوہیت سے متعلقہ صفات اللہ کے مطہت آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا اسم الرب ہے جس میں صفات ربوبیت آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے جس میں صفات احسان آ جاتی ہیں یعنی جس میں سخاوت نیکی وغیرہ جیسی صفات آ جاتی ہیں صفات الاحسان والجود والبر جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں انہی کے ماتہت آتے ہیں اور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تعرف کروا ہے اللہ الرحمن اور الرب حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ خوب اچھی طرح سے جان لو کہ یہ صورت بہت بڑے بڑے اہم مطالب رکھتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے تین ناموں کے حوالے سے جو نام سارے اسماء حسنہ کا مرجع و منبع ہے اور ساری صفات آلیہ انہی کی طرف منصوب کی جاتی ہیں اور ساری صفات کا دار و مدار انہی ناموں پر ہے اللہ الرب اور الرحمن تو یہ صورت ہے جس میں بنیاد رکھی گئی علوہیت ربوبیت اور رحمت کی جیسے ہم کہتے ہیں ایہاک نعبدو صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی بنیاد علوہیت پر ہے علوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے و ایہاک نسائین اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں تو اس کا تعلق اس کا مدار ربوبیت پر ہے اور جہاں تک صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت طلب کرنے کا تعلق ہے تو اس کا تعلق صفات رحمت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرماتے ہیں اور جہاں تک الحمد کا تعلق ہے الحمدللہ تمام تعریف ساری تعریف ہیں تو اس کا ان تینوں امور سے تعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ الہ وحد ہے اس لئے ساری تعریف اللہ کے لئے چونکہ وہ رب ہے اس لئے ساری تعریف اللہ کے لئے چونکہ وہ الرحمان ہے اس لئے ساری تعریف اللہ کے لئے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ الحمد تینوں امور سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے اپنی الوہیت میں اپنی ربوبیت میں اور اپنی رحمت میں یہ روایت مدار جسالکین کی ہے والیم ون ہے اور پیج نمبر سیون ہے تو جس سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا آغاز ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے اور اسی کو اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اللہ کا اسم آزم قرار دیا ہے اللذی ازا دوی ابیہی اجاب وہ نام جس سے جب کبھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے وَإِذَا سُحِلَ بِهِ آتَا اور جب کبھی اس کے توسط سے سوال کیا جائے عطا کیا جاتا ہے اس اسم کی بڑی اہم خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسمائے حسنہ کا دار و مدار اللہ کے نام پر ہے یعنی اللہ کے اسمائے حسنہ کا تعلق اللہ نے اپنے کتاب میں اللہ کے نام سے جوڑا جیسے سورہ الاراف کی آیت نمبر ون ایٹی میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِهَا اور اللہ کے لئے اچھے نام ہے پھر اس کو تم ان ناموں سے پکارو وَزَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پہلا نام ہے اللہ اسی طرح سے سورہ تاہہ کی آیت نمبر آٹھ میں رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں لہو الْأَسْمَعُ الْحُسْنَا اس کے لئے اچھے نام ہیں بہترین نام اس میں دونوں صفات ہیں اللہ اور الہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے ناموں کا تعلق اپنی علوہیت سے قائم کیا ہے اسی طرح رب العزت نے فرمایا سورہ الحشر کی آیات ہیں ٢٢٢ سے ٢٢٤ تک ہوا اللہ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عالم الغیب والشهادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما يشرکون ہوا اللہ الخالق الباری المصور المصور لہو الاسماء الحسناء يسبح لہو ما فی السماوات والأرض وهو الازیز الحکیم واللہی ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے وہی وسیر احمد والا رحم کرنے والا ہے واللہی ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ بادشاہ سب عیبوں سے پاک سراسر سلامتی امن دینے والا نگے بان سب پر غالب زور آور عظمت والا پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود میں لانے والا صورتگری کرنے والا اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کرتی ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے تو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعرف کروایا اللہ سے ہوا اللہ وہ اللہ ہے دوسری بات ہم نے دیکھی لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ایک بار پھر جو صفت استعمال ہوئی وہ الہ ہے پھر آگے اس نے بتایا وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا ہوا الرحمن الرحیم یعنی اپنی علویت کے ساتھ اس نے بتایا کہ وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ الرحمن اور الرحیم ہے تو الرحمن اور الرحیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفات کا ذکر کیا الخالق الرزاق العزیز الحکیم یہ سارے اللہ کے نام ہیں اور یہ نہیں کہا گیا اللہ من اسماء الرحمن الرحیم کہ الرحمن اور الرحیم سے اللہ کا نام ہے یا اللہ کے نام العزیز سے اللہ کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف اللہ سے کروایا کہ وہ اللہ ہے اس حسم کے اور خصائص کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ سارے اسماء حسنہ اللہ کے نام کی تفصیل ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ ساری صفات موجود ہیں صفات جلال و کمال صفات عظمت تو یہی نام ہے جس کے گرد ساری صفات سارے نام گھومتے ہیں ایک اور خصوصیت اللہ نام کی یہ ہے کہ جب ہم یا کے ساتھ کسی بھی صفت کو شامل کرتے ہیں کسی نام کو شامل کرتے ہیں تو جیسے ہم نام بولتے ہیں ویسے ہم حرف ندہ یا کے ساتھ اس کو ویسے نہیں بول سکتے مثال کے طور پر الرحمن تو ہم جب کہیں گے یا تو یا الرحمن نہیں کہیں گے یا رحمن یا رحیم یا حکیم یا ودود الف لام ہٹ جاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ جب ہم یا کہنا چاہتے ہیں تو الف لام نہیں ہٹتا یا اللہ یعنی اللہ کا نام پھر بھی اسی طرح سے برقرار رہتا ہے اسی طرح سے اس نام کی اور خصوصیات میں سے کچھ خاص باتیں بھی ہیں جتنے اسکار ہیں جو ہمیں اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ سسم کی سنت سے ملتے ہیں ساری اسکار اسکارِ ماسورہ اللہ کے نام کے ساتھ ہیں مثال کے طور پر جیسے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ انہا اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ہر جگہ اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اسکارِ ماسورہ آئے یہ بھی خصوصیات میں سے اس نام کی اسی طرح التحلیل لا الہ الا اللہ التکبیر یعنی اللہ اکبر التحمید الحمدللہ التصویح سبحان اللہ الحلقل لا حول ولا قوت الا باللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی بات کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اللہ کے نام کے ساتھ اسی طرح بسم اللہ یعنی بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم جب آغاز کرتے ہیں یہ سارے ہی اسکار ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں یہ اس نام کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے جب کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ جب تحلیل بیان کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ اسی طرح سے تمام اسکار کا اسی نام کے ساتھ تعلق ہے اس نام کی اور خصوصیات میں سے یہ ہے کہ سب ناموں سے زیادہ جو نام قرآن حکیم میں بار بار آیا وہ اللہ کا نام ہے اور یہ تقریباً بائیس سو دو مرتبہ قرآن حکیم میں یہ نام آیا ہے کوئی اور نام ایسا نہیں جو اتنی بار ریپیٹ ہوا اللہ تعالی نے جن جگہوں پر اپنے اس خاص نام سے آغاز کیا تقریباً تینتیس بار ایسا ہے کہ کلم کا آغاز اللہ سے ہو رہا ہے جیسے اللہ لا الہ اللہ تینتیس بار اس نام کو اس طرح سے شروع کیا گیا اسی طرح سے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ دس خصائص ہیں اس نام کے دس خصوصیات ہیں کچھ خصائص مانوی ہیں اور کچھ خصائص جو ہیں دوسرے ہیں جہاں تک مانوی خصائص اس کا تعلق ہے تو اللہ ہی اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسی سنا نہ لئی میں تیری سنا کا احاطہ نہیں کر سکتا انت کماس نئیتا لا نفسک یعنی تو کیسا ہے میں تیری سنا بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو ویسا ہی ہے جیسے تو خود جانتا ہے یعنی تو اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے جیسے تیری ذات کے لائق ہے میں تجھ سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ میں اسی طرح تیری سنا بیان کر دوں ورنہ میں تیری سنا کا قدرت نہیں کر سکتا اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اس کے کسی نام کی خصوصیات ویان کرنے کا قدرت کر سکتے ہیں ہم یہاتہ نہیں کر سکتے مانوی اعتبار سے ہم اللہ کے کسی نام کا یہاتہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہر طرح کی مد یعنی باقی ناموں کا معاملہ پھر بھی مختلف ہے لیکن اللہ ہر مد ہر کا بیان اسی کی ذات کے لئے اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے لئے ہر طرح کی عزت عزاز و اکرام ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس کی عزت کی وست کیا ہے اس کی بزرگی کی وست کیا ہے ہمیں ہاتھا نہیں کر سکتے کہ اس کے کمالات کی انتہا کیا ہے اس جائیں تو اس کے لئے ساری صفات جمال ہیں ہر طرح کا خیر ہر طرح کی بھلائی احسان جود اور بر یعنی ہر طرح کی سخاوت ہر طرح کا فضل و کرم اسی کی ذات کے ساتھ مختص ہے ہر فضل اسی کے لئے ہے اور اسی کی طرف سے ہے تو جو بھی اللہ کا یہ نام لیتا ہے قلیل یا کثیر حق نہیں کر سکتا جو بھی اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کا کوئی خوف ایسا نہیں ہے جو زائل نہ ہو جائے اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے اللہ کو دل سے فکاری کوئی خوف ایسا نہیں جو اللہ دور نہ کر دے کوئی مسئیبت ایسی نہیں جس کو اللہ تعالی دور نہ کر دے اور نہ کوئی غم ایسا ہے جس کو اللہ تعالی کھول نہ دے اس غم کو دور نہ کر دے نہ کوئی تنگی ایسی ہے جس اللہ تعالی وسط سے بدل نہ دے اور پھر اس عظمت والی ذات کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے کوئی ضعیف اور کمزور ایسا نہیں جس کو اللہ قوت اتا نہ کر دے اور کوئی زلیل ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے وہ عزت طلب کرے اور اللہ اسے عزت اتا نہ کرے اور کوئی فقیر ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے اور اللہ اسے غنی نہ کر دے اور کوئی وحشت رکھنے والا اور دہشت زیادہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے مانگے اور اللہ اسے اپنے سے معنوس نہ کر لے اور کوئی مسئیبت زیادہ کوئی بڑے سے بڑے غم اور قرب میں مبتلہ ایسا نہیں کہ جو اللہ سے مانگے اور اللہ تعالی اسے عطا نہ کر دے عبداللہ عظام جن کا تعلق اسلامی انسٹری اسلام آباد سے تھا لیکن عرب سکولر تھے اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہوئے اللہ تعالی ان کے درجات ولند فرمائے جس مشن کو وہ لے کر چلے پاس کا پڑھنے والا ہے کیسے اس توحید کا مزہ چک سکتا ہے جو انسان برات کر چکتا ہے کہ دشمن کا کوئی تیارہ آتا ہے بمباری کرنا چاہتا ہے اور کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کے دین کا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ چانک پتا چلتا ہے کہ کوئی اس تیارے کو اور گرانے والا نہیں اور وہ ذات حکم دے اور تیارہ تباہ نہ ہو اور اسی لمحے جب وہ تیارہ تباہ ہوتا ہے تو جو اللہ کی توحید کا اس وقت ایکسپیرینس کرتا ہے عملی طور پر تجربہ کرتا ہے وہ لذت کسی اور کو کیسے مل سکتی کیسے نصیب ہو سکتی وہ اللہ کو اس کائنات میں بقائدہ دیکھتا ہے کس طرح اس کی عظمت کام کرتی ہے کیسے وہ مدد کو آتا ہے کس طرح سے اس کے خاص فضل و کرم سے فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے تو جو اللہ کو عملی طور پر پکار کر دیکھتا ہے وہ پکارتا ہے وہ رب عطا کرتا ہے وہ اللہ ہے وہ غموں کو دور کرنے والا وہ مصیبتوں کو رفع کرنے والا وہ مجبور و حاجت مندوں کی مدد کرنے والا وہ جو اس کے راستے میں نکلتے ہیں وہ جو ہجرتیں کرتے ہیں وہ جو جہاد کرتے ہیں وہ انہیں بیش وہ عطا کرنے والا ان کے موں سے نکلی ہوئی بات ان کی ضروریات کا لحظ کرنے والا کس طرح وہ سارے اسباب اور وسائل کو پیدا کر دیتا جو ہجرت نہ کرے جو جہاد نہ کرے جو اللہ کی خاطر کوئی قربانی نہ دے کیسے وہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات کا علم حاصل کر سکتا کیسے وہ اس کا مزہ چک سکتا تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تو اسی کا بنتا ہے جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے جو اللہ کی قرب کے لئے قربانیاں دیتا وہی عملی مشاہدے بھی کرتا ہے اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا یہ مشاہدے مجاہدین اور مہاجرین ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ تو وہ اللہ ہے جسے وحشت میں پکارنے والا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے مانوس نہ ہو جائے اس کا دل قرار نہ پکڑ جائے اور کوئی مغلوب ایسا نہیں ہے کہ جب وہ اسے اللہ سے پکارے اور اللہ اس کی مدد کو نہ اور اللہ جب وہ مجبوری میں اس اللہ کو پکارے اور وہ اس مجبوری کو رفع نہ کر دے وہ ضرور اس کو رفع کرنے والا اور کوئی شر ایسا نہیں ہے کہ کوئی آہیں بھرنے والا اللہ سے فریاد کر لے اور اس کا شر رفع نہ ہو جائے اس کی تنگی اور اس کی تکلیف دور نہ اور اللہ سے برکت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی برکتیں عطا فرماتے اور اللہ تعالی دعائیں قبول کرتے اور اللہ کی رحمت وں کی بارش ہو جاتی ہے اور جب کبھی اللہ تعالی کو کوئی اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالی ہر طرح سے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ گار ہو اپنی خطاؤں سے اپنے گناہ سے اللہ سے معفی مانگنا چاہے توبہ کرنا چاہے اور وہ اسے معف نہ کر دے وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کوئی شخص ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کسی نیکی کی توفیق طلب کر لے علم کی توفیق طلب کر دے اور پھر وہ محروم رہ جائے ایسا ممکن ہی نہیں اس کائنات میں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ جو اللہ کو دل سے پورے یقین کے سط پکار اور اللہ تعالی کی طرح سے اس دعا کا جواب نہ آئے کیونکہ جب کبھی اللہ کے نام سے دعا کی جاتی اللہ تعالی اسے جواب دیتے ہیں قبول کرتے ہیں جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ جواب برسوں یا صدیوں کے بعد آئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبوس فرما دینا جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے جو ان کے نفوس کا تزگیہ کرے تو اللہ تعالی نے ان کی دعا سنی اور صدیوں کے بعد یہ دعا محمد رسول اللہ کی صورت میں پوری ہوئی تو وہ دعاوں کا قبول کرنے والا کبھی دعاوں کو رد نہیں کرتا جب اللہ کے اسم آزم کے ساتھ اس سے دعا کی جائے اور نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں موسیٰ علیہ السلام کی نوید ہوں جیسے اقبال نے بھی کہا دعا خلیل و نوید مسیح نبی صلی اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے آمد کے بارے میں کہا جیسے باقی انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کی خوش خبری دی کس دور میں کن حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس وقت وہ قابے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے قبول فرمالے ربنا تقبل منہ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی کیا وہ گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے لئے کھلا ہوا نہیں ان کھلی آنکھوں سے سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کبھی بارش میں سیلاب میں بھی اس گھر کا تواف نہیں رکھا اس گھر میں کبھی ایسا نہیں رہ کہ سجدہ کرنے والے موجود نہ تواف اتقاف کرنے والے موجود نہ ہوں اتنی برکتیں گوشے گوشے سے دنیا کے اس گھر میں لوگ پہنچتے ہیں یہ ہے دعا کہ اللہ سے جب کبھی کوئی پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جب نکلے تھے اپنے دیس سے اللہ کے لئے نکلے تھے انہوں نے یہ کہا تھا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا وہ ضرور مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا وہ مجھے شفا دیتا ہے جس سے میں تمہ رکھتا ہوں کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا وہ اللہ ہے وہی ساری مخلوقات کے احساسات اور جذوات کا مرکز ہے ساری مخلوق اس اللہ کو پہچانتی ہے اور کیسی عجیب بات ہے جس کو اس نے عقل عطا کر دی جس کو اس نے سب سے بڑا شعور عطا کر دیا وہی اس ذات کو نہیں پہسان تھا انسان غافل ہے اپنے اللہ سے اپنے مولا کو نہیں پہسان تھا اس کی ذات کے بارے میں شک ہے اس شک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے آپ اپنی امیدوں میں دیکھئے ایک خوال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتاتو صحیح اور کافری کیا ہے کفر اور کسے کہتے ہیں کہ انسان امید باندھے اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنے بچے سے اپنے شوہر سے اپنے جیسے انسانوں سے بڑی قوتوں اور طاقتوں سے اس مجاہد کو دیکھئے جو افغانستان کے ایک میدان میں کھڑا وہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی قوت کوئی اختیار نہیں تو ساری قوتوں کا مالک ہے یہ جہاز جو ہم پہ بمباری کرنے کے لئے آیا کہ اللہ تو اسے تواہو برباد کر دے اور اپنی آنکھوں سے وہ جہاز اسے امید باننے والا کبھی اس کائنات میں تنہا نہیں رہا اسے امید باننے والے کو اللہ معزز کر دیتا ہے اسے امید باننے والے کو اللہ تعالی عطا کرتا ہے جب کبھی اس سے دعا کی جاتی ہے اس اللہ کے نام سے تو قبول کی جاتی ہے جب اس سے مانگا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے اللہ عطا کرتا ہے آپ دیکھنا چاہیں اس اللہ سے مانگنے سے پہلے دعا کرنے سے پہلے تو آپ مانگنے سے پہلے دیکھئے کہ خوف کس کا ہے کسی بڑی قوت کا کسی بام کے بلاست ہو جانے کا کسی انسان کے ہاتھوں زلیل اور رسوہ اللہ جمعی یقینا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لئے دل کے اندر دیکھئے چھوٹے چھوٹے خوف حضبن سے تعلق ٹوٹ جانے کا خوف لوگو یہ محبت رب ہے جو دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے اس کی ربوبیت کی وجہ سے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا ہوتی اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دے اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھندک اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے امید رکھنے والے کے لئے امید کا صرف ایک سورس سارے اسباب کٹ جائیں تب بھی اس سے رشتہ نہیں کٹتا جو لوگ کسی مومن کو تنہا کرنا چاہتے ہیں کسی مسلمان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں سارے اسباب کٹ جائیں سارے ذرائع ختم ہو جائیں تعلقات کٹ جائیں انسان ساتھ چھوڑ دیں سارے اسباب وسائل ذرائع ختم ہو جائیں مومن کو بھی کوئی کاٹ سکتا ہے مومن کے قوت بھی ختم ہو سکتی ہے کہ مومن تو اپنے رب پر امید رکھتا ہے اور اس کا اللہ موجود ہے وہ مدد کرنے والا ہے وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا کبھی اسے محروم رہنے نہیں دیتا اس ایک اللہ کا خوف ہو تو انسان کے لئے سارے خوف ہیچ ہو جاتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے توقران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے کو کبھی کسی بڑی قوت کے سامنے سجدہ کرنے کا خیال بھی نہیں آتا اس کا خیال بھی پاک ہو جاتا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ جو شخص اس ایک اللہ کا دامن بھی اسے کسی کی پرواہ نہیں رہ جاتی کس طرح ایک اللہ کا ساتھ انسان کو ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے وہ جیسے کسی نے کہا کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے ہاں اسی ایک اللہ کے ساتھ ناتا جوڑنے والے کے لئے یہ خوش خبری ہے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے وہ تنہ نہیں ہوتا مومن کو کسی قید خانے میں ڈال دیں سارے اسواب بظاہر کٹ جاتے ہیں اس کو کیا غم ہے اس سے سب کچھ چھین لیا جائے اس کے دل سے اللہ کی محبت اللہ کا خوف اللہ سے امید کو کام چھین سکتا تو جو اس ایک اللہ سے طلب کرنا چاہتا پورے یقین کے ساتھ تو یہ دیکھے کہ اس کے پاس خوف کس کا ہے ایک اللہ کا خوف ہے یا اللہ کے ماں سے وغیر اللہ کا خوف ہے تو جو اللہ کا خوف رکھ اللہ سے امید باندھ کے اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ اس کا دامن اپنی رحمت سے بھر دیتا پھر آپ اگر دیکھنا چاہیں اللہ سے مانگتے ہوئے تو اپنے توقع میں دیکھئے اعتماد کس پر ہے اپنی قوت پر اپنے علم پر اپنی صلاحیت پر اپنے جیسے انسانوں پر اپنے مال پر جس کا ایک اللہ پر اعتماد ہے اس کے لئے خوش خبری ہے جو اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے ایک اللہ پر توقع کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا وہ کامیاب رہتا ہے جب کبھی ایک اللہ سے کوئی طلب کرتا ہے اللہ اس کا دامن بھر دیتا ہے اللہ اسے کبھی دنا نہیں چھوڑتا کیسے ممکن ہے دامن داغدار ہو اور اللہ موجود ہے اور اس میں توقع ہے اس سے امید ہے تو یہ داغدار دامن داغدار ہی رہ جائے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کا سیاہ دامن سفید کر دیتا ہے اس کے دامن پر لگے داغ دبے وہ مٹا دیتا ہے جو شخص اس کی طرف لپکتا ہے وہ زمانے بھر میں سب سے مختلف منفرد معزز ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا سچا فہم سچا شعور سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين